آج مہمان رمضان میں ہمارے ساتھ فہد صاحب تشریف فرمائے جو ہیڈ ہیں سربراہ ہیں روح رواہ ہیں بین احسان کے اور یہ بیلڈرز کا پروجیکٹ یہ تمام راستے یہ گھر آپ کی طرف سے میں آپ کو خوش آمدیت کہتا ہوں اسلام علیکم ورحمت اللہ بلکہ میں آج ایک توفہ چونکہ آپ عمرے سے آئے ہیں یہ آپ کے لئے لے کر آئے ہوں اسے قبول کیجئے گا اور چونکہ ہمارے رسم میں ایک رواج ہے کہ عمرے سے آنے والے کو انتہائی صادت مند سمجھا جاتا ہے آپ سے درخواست ہے کہ جی ٹی وی کے لئے ہم سب کے لئے دونوں کے لئے دعا کیجئے گا کیسا رہا آپ کا سفر ویس بھائی جیسے بھی آپ نے ذکر کیا تلاوت اکلام پاک کا اس کا ترجمہ کیا بلکل حاضری کہیں سے ہوتی ہے بلاوے کہیں سے آتے ہیں اللہ تعالی نے میں گھر میں موجود تھا تو وائف کو کہا کہ عمرے پہ چلتے ہیں بلکل کوئی ارادہ نہیں تھا اور دو دن میں اللہ تعالی نے یہ بلاوہ ہمارا رکھا سارے معاملات اللہ تعالی نے آسان کی اور جو اس وقت عمرے میں ہمیں مزہ آیا جو وہاں ہم نے رمضان کے مہینے میں عمرہ کیا جمعہ دن ہمیں ملا دنیا بھر سے مسلمان سارے آئے ہوئے تھے وہاں موجود تھے ترہ ترہ کے ممالک سے لوگ آئے ہوئے تھے تو وہ جس طریقے سے آپ کے ساتھ بیٹھ رہے ہوتے ہیں آپ کے ساتھ افتار کر رہے ہوتے ہیں آپ کے ساتھ سہری کر رہے ہوتے ہیں تو وہ ایک الگ ہی لفت ہوتا ہے آپ دنیا جہاں سب بھول بھال کے صرف اسی جگہ پہ بیٹھ کے صرف اللہ سے مانگ رہے ہوتے ہیں اور اللہ سے مغفرت کے لیے اپنے آنے والے کل کے لیے اور دنیا اور آخرت کے لیے اچھا سہر و افتار میں ویسی کیا معاملات تھے جس طرح ہم سنتے بھی رہتے ہیں اگر لوگ گئے بھی ہوں گے تو پھر بھی رمضان و مبارک میں جانا کسی کسی کا ہی ہوتا ہے تو اس وقت جس طرح تمام چیزیں آپ کے سامنے آ جاتی ہیں میں نے تو یہ سنا کہ لوگوں نے کہا ہم روزے سے تھے دل چاہا کسی ایک چیز کا اور وہ بھی کہیں سے سامنے آ گئی تو اس حوالے سے آپ کا ایکسپیرنس کیسا رہا بہت شاندار ہے یہ بات حقیقت ہے کہ جو دل میں ہوتا ہے اللہ تعالی وہیں پورا کر دیتا ہے ہم جب گئے تو اچھا خاصا رشت تھا لوگوں کو بہت زیادہ مزے نوری میں حرم میں تو اثر کی نماز کے بعد دستخان لگ جاتے تھے یہ ایک فکر ہوتی تھی کہ ہم افطار کہاں کریں لیکن وہاں جو وہ میزبان میزبانی کرتے تھے وہ پکڑ پکڑ کے آپ کو بٹھاتے تھے اپنے دستخان پر اور دنیا جہاں کی کیا چیز نہیں ہوتی تھی وہاں جو افطار کے لیے آپ کو مل رہی ہو تو الحمدللہ اللہ کا جتنا شکر ہم ادا کریں کم ہے یہ تو خاص عطا ہے اور شاید اس وجہ سے ہے نسرت کہ یہ لوگوں کے لیے یہاں پر گھر بناتے ہیں لوگوں کے لیے کوشش کرتے ہیں کہ ان کو جائز مناسب قیمت کے اوپر اپنے مالکانہ حقوق کے ساتھ اختیار کے ساتھ گھر مل جائے اور پورے ٹرانسمیشن میں عرفان رمضان میں ہر دن ہم ان کا تذکرہ کرتے رہے جو ان کے گفٹ ہیمپرز کے ذریعے تھا نہ صرف یہاں تذکرہ ہوتا رہا جو پارٹسپنٹس اپنے ساتھ لے کر گئے روح پھیرتے ہیں یہ جو بلڈنگ کا کونسپٹ ہے جو بلڈرز اور ڈیولپمنٹس کا کونسپٹ ہے یہ آپ کے ذہن میں کب سے آیا اور کیا سوچ کر آیا ربانی بھائی آپ تو جانتے ہیں کہ ہماری شروعات گوادر سے تھی اور گوادر سے ہم تقریباً دو ہزار چھے سے منسلک ہیں لیکن وہاں ہمیں وہ چانس نہیں مل سکا کنسٹرکشن کے حوالے سے ڈیولپمنٹ کے حوالے سے کچھ ملکی حالات اور کچھ سیاسی حالات لیکن جب کراچی میں ہم آئے تو مین مرکز ہمارا یہی تھا کیونکہ ہماری پرانی جو رہیش تھی وہ مارٹن کارٹر کلیٹن کارٹر میں تھی تو وہاں آئے دن کارٹرز کا ایک مسئلہ رہتا تھا تو جو بڑے بھائی ہیں فیصل بھائی جو ہمارے بن احسان کے چیئر میں انہوں نے یہ فیصلہ کیا یار کوئی ایسی ہاؤسنگ اسکیم ہم بنائیں کراچی میں جو ہم لوگوں کو ڈیلیور کر سکیں اور سب سے مین جو لوگوں کو خوف ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ پتہ نہیں بلڈر پروجیکٹ تو بنا رہا ہے ڈیلیور کر پائے گا نہیں کر پائے گا یہی سوچ سے ہم اترے اور الحمدللہ آپ نے وزٹ کیا ہمارا پروجیکٹ آپ نے بلکہ دونوں ٹائم وزٹ کیا کہ جب ہم کنسٹرکشن شروع کر رہے تھے اس وقت بھی اور آج جب تکمیل کے مرحائل پر اس وقت بھی تو اللہ کا شکر ہے آپ جب ایک نیت کر کے اترتے ہیں چیزوں کو لے کے مشکلات آتی ہیں لیکن اللہ تعالی ان مشکلات کو آسانی کی کرتا ہے اور راستے بناتا ہے الحمدللہ آپ نیت صاف منزل آسان والی بات ہے جب آپ جائے اترتے ہیں حالانکہ اس وقت کنسٹرکشن کو اگر آپ دیکھیں تو کافی مشکلات ہیں اس وقت میٹریل بہت مہنگ ہے لوگوں سے کمیٹمنٹ کرتے ہوئے ہمیں ڈر لگ رہے ہیں لیکن انہی حالات میں کام کرنا ہے انہی حالات میں چلنا ہے اور انہی حالات میں ہمیں ایک ٹائم آئے گا کہ سرکھر ہوں گے پورا پاکستان سرکھر ہوگا پوری دنیا پاکستان کو دیکھیں لگ اللہ آپ کی توفیقات میں اضافہ کریں نصر آپ نے دیکھا میں نے مہمان آتے ہیں اور سارے ہی مجھے عزیز ہیں مگر آج اس لیے میں نے تھوڑا سا زیادہ کوشش کیے کہ استقبال کروں کیونکہ واقعا ان سے جب دو تین سال پہلے ملاقات ہوئی تھی مجھے لگا ایک عام بلڈرز ہیں جیسے بھاشنگری ہوتی یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے مگر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور اللہ رب العزت یہی فرماتا ہے جو کہو وہ کر کے دیکھاؤ انسان اور مومن سب سے اپنی زبان سے پہچانا جاتا ہے عرفان رمضان میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور ہمارے ساتھ ہمارے مہمان موجود ہیں جب گھر کی بات ہوتی ہے تو سب ہی لوگوں کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں اور بلکہ اگر ایک عورت کے حوالے سے دیکھا جائے جو خاتونے کھانا ہے تو اس کا سب سے بڑا جو خواب ہے وہ اپنے گھر کا ہوتا ہے اور جب ایک فیملی بنتی چلی جاتی ہے تو یہی سب سے بڑی پرائیورٹی ہوتی ہے یا خواہش ہوتی ہے کہ ہمارا اپنا گھر ہو جائے اور آج کل کے حالات میں اور کراچی میں رہنے والے تو یہ جانتے ہی ہیں کہ شہر میں پراپٹی کیمت کہاں سے کہاں جا رہی ہے اور اپنا گھر ہونا مشکل لگنے لگا ہے لیکن ابھی بھی ایسے آپشنز موجود ہیں جہاں آپ اپنے گھر کا اپنے ذاتی گھر کا خواب پورا کر سکتے ہیں اور اس کے بارے میں ہمیں بتا رہے ہیں فہد احسان صاحب ہمارے صاحب موجود ہیں جو سی او ہیں بن احسان کے جی سو فہد صاحب اس والے پوائنٹ کو تھوڑا سا اور لوگوں کو بتائیے کیونکہ مجھے یاد ہے پچھلے سال کی ٹرانس مشن میں بھی ہم نے آپ سے کافی کچھ پوچھا تھا اور جس کو بھی اپنے گھر کا شوق ہے شہر میں آپ جب دھونتے ہیں تو آپ کا تو پلوٹی اتنا مہنگا ہے یا ڈیمولش گھر بھی آپ کو ملتا ہے تو اتنا مہنگا ملتا ہے تو آپ کی سوسائٹی نے کیسے یہ خواب پورا کیا ہے لوگوں کا دیکھیں ابھی اگر آپ کرانچی کی جیسے آپ نے بات کی کہ واقعی ریٹ اتنے ہائی ہو گئے ہیں کہ نارمل انسان نہیں لے پاتا اب اگر ہم کرانچی اور ہیدر آباد کو دیکھتے ہیں جو یہ مین ایم نائن بن رہا ہے سینٹر پوائنٹ اس کا ہے نوری آباد جو انڈسٹیل اسٹیٹ بنتا چلا رہا ہے اور کئی عرصے سے یہ انڈسٹیل چل نہیں ہے تو کچھ لوگ کرانچی سے وہاں آتے ہیں کام کرنے کچھ لوگ ہیدر آباد سے آتے ہیں تو یہ دو پوائنٹ ایسے ہیں جو آبادی کو بڑھا رہے ہیں اور جو نئے شہر کے ایک بنیاد رکھ رہے ہیں اس میں ہمارے علاوہ کئی نامی گرامی بلڈر وہاں پہ اس وقت اپنے اپنے پروجیکٹ پہ کام کر رہے ہیں اچھا اب آپ انویسمنٹ پوائنٹ آفیو سے دیکھیں دیکھیں اسکیم 33 کو اگر ہم اٹھا لیں یا نوردن بائی پاس کو اٹھا لیں یا کسی بھی ہاؤسنگ اسکیم پرانے ان کو اٹھا لیں تو یہ پانچ سے دس سال پہلے یا بیس سال پہلے لوگوں نے لیے ہوتے ہیں اس کے بعد عبادیاں آہستہ آہستہ بڑھتی چلی جاتی ہیں تو جو ہزاروں کے مالیت کے ہوتے ہیں وہ لاکھوں میں آ جاتے ہیں جو لاکھوں کی مالیت کے ہوتے ہیں وہ کروڑوں میں آ جاتے ہیں بلکل اسی طریقے سے ایم نائن اس وقت لوگوں کے لیے انویسمنٹ پوائنٹ آفیو سے بیسٹ ہے کہ اس وقت وہ لاکھوں میں موجود ہے کہ پانچ لاکھ کا بھی پلوٹ مل جائے گا آپ کو اور بارہ لاکھ کا بھی مل جائے گا بیس لاکھ کا بھی مل جائے گا لیکن آنے والا جو وقت ہے آنے کے تین سال بعد تین سال بعد کہیں بھی یہ پراپرٹی اس کی مت پر نہیں رہے گی اچھا اس میں یہ ایک چیز رہ جاتی ہے جب ہمیں ظاہر ہے ایسی کوئی آپشن نظر آ جائے جو ایکسیسیبل ہے ہمارے لیے تو اس میں پھر ایک ڈر کا یا ایک رسک فیکٹر رہتا ہے کیونکہ یہ تمام پراپرٹی جو ہائیوے پہ ہے آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ اس میں کانٹروورسیز دیگر اور چیزیں بڑے بڑے نام آئے جو پورے پاکستان میں گھر بناتے رہے لیکن جب کراچی کی اسی سڑک پر آئے تو وہ کانٹروورسی کریئیٹ ہو گئی تو لوگوں میں تھوڑا سا وہ فیر فیکٹر ہے اس حوالے سے آپ کی سوسائیٹی کو لے کر کیا یہ ڈر جائز ہے یا نہیں دیکھیں لوگوں کا ڈر ہے وہ ڈر ہم اپنے کارکردگی سے نکال سکتے ہیں اپنی ڈاکومنٹریشن سے نکال سکتے ہیں اور جو ہم ان کو ڈیلیور کر کے دے رہے ہیں اس سے نکال سکتے ہیں یہ ڈر ایک حقیقت ہے کہ کچھ لوگوں کے ساتھ ہوا لیکن اگر آپ کانٹروورسی کی بات کریں ہیدر آباد کی بات کریں یا پورے پاکستان کی بات کریں ان میں جتنے بھی لوگوں نے ڈیولپ کیا پرائیویٹ بلڈروں نہیں کیا آپ گورنمنٹ اسکی میں اگر نکالیں گے تو آپ کو چند نام نکلیں گے ورنہ اس کے علاوہ پورا کارانچی آپ اٹھا لیں تو پرائیویٹ بلڈروں کا یہ کردار رہا ہے کہ انہوں نے بنایا اور لوگوں کو ڈیلیور کیا اور جنہوں نے ڈیلیور کیا انہوں نے ان کا وہ ڈر بھی نکالا اور اعتماد بھی بہل گیا جب ہم کارانچی میں آئے تو یہ فیکٹر ہمارے لیے ایک اہمیت کا باعث تھا کہ لوگ ہم پہ ٹرس کرتے ہوئے ذرا ڈر رہے تھے لیکن جب چیزیں آئیس سائیس سائیس سائی ڈیلیور ہوتی گئیں ڈاکومنٹریشن پروپر ہوتی گئیں لوگوں کو چیز دینا شروع کی تو لوگوں کا وہ ڈر نکل جاتا ہے جیسے آپ کو یاد ہوگا آپ کے ہی پروگرام میں کوئی شروع میں میں خیال ہے تین سال پہلے میں نے ذکر کیا تھا کہ ہم نے دو لاکھ چالیس کا پلوٹ دیا ہے اسی سوسائیٹی میں جس کو آپ کو وزٹ کر آیا ہے تو اس وقت آپ نے کہا یار ایسا ہو نہیں سکتا لیکن واقعی اس وقت ہم پہ بڑا تنس ہوتا تھا لوگ کہتے تھے کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ دو لاکھ چالیس میں لیکن وہ ہم نے حقیقت کر کے دکھایا اور لوگوں سے کوئی ایکسرا چارجز نہیں لیا ڈیولپ کر کے دیا ہم نے دیکھیں جب آپ ایک رکس لیتے ہیں ہم نے بھی اس وقت رکس لیا پرائے پہ یا گوادر میں جا کے تو یہ آپ کو ایک لائف میں رکس لینا پڑتا ہے اعتماد کرنا پڑتا ہے کاروبار اعتماد کا نام ہے اور جہاں یہ اعتماد قائم ہو جائے چیزیں پھر آگے چلتے ہیں یعنی ابھی بھی پانچ سے دس لاکھ کا پلوٹ آپ کی سوسائیٹی میں ہے اس وقت بالکل ہم گرین ویلی میں لے کے آئیں کلندر بلوک لے کے آئیں ایک اور بلوک لے کے آئیں وہاں پہ ہم پانچ لاک پچھانوے کا بھی دے رہے ہیں اس میں کچھ ہی بلوک ہم نے رکھے ہیں میں مختلف نہ اس میں ساڑھے تین لاکھ کا بھی پلوٹ دے رہے ہیں دیکھیں اب مہنگائی کے ساتھ ہم پہ بھی بوجھ آ رہا ہے جو پہلے زمینیں سستی ملتی تھیں اب وہ زمینیں مہنگی ہو گئیں جو چیزیں اس وقت ہمیں کم سے کم ریٹ پہ مل جاتی تھیں اب نہیں مل پاتی لیکن پھر بھی ہم نے لوگوں کے لیے لوگوں کے بھلائی کے لیے ایک سکیم نکالی ہوئی کہ ابھی بھی ایک سو بیس گس کا پلوٹ ہم تین لاکھ پچاس ہزار کا دے رہے ہیں پانچ لاکھ پچھانوے کا دے رہے ہیں چھے پچھانوے کا دے رہے ہیں مختلف بلوک مختلف لوکیشن پہ ہیں اور اسی گس کا ہم دو لاکھ چالیس آن کیش پہ دے رہے ہیں اسٹالمنٹ پہ لینا چاہیں اس کی ایک الگ تھیم ہے کیش پہ لینا چاہیں اس کی ایک الگ تھیم ہے تو یہ کتنے سارے بلوک اب تک بن چکے ہیں ویسے یہ تقریباً دس بارہ بلوک اس وقت ہمارے چلے ہیں تین مختلف پروجیکٹس میں تو ہمارے اس وقت ایم نائن پہ تین پروجیکٹس چلے ہیں بین احسان گرین سٹی بین احسان گرین سٹی فیز ون اور بین احسان گرین ویلی گرین ویلی پہ اس وقت ہم سب سے زیادہ محینت کر رہے ہیں کیونکہ وہ ایک ہمارا بڑا پروجیکٹ ہے اچھی لوکیشن ہے زمین بہت ہماری لیول زمین ہے اصل چیز ہوتی ہے کہ جب آپ ڈیولپمنٹ پہ اترتے ہیں تو بلڈر پہ اس وقت بڑا بڈن آتا ہے کہ آپ نے پانی کہاں سے لینا ہے بشلی کہاں سے لینا ہے گیس کہاں سے لینا ہے روڈ انفرسٹریکچر آپ نے کہاں بنانا ہے تو یہ چیزیں ہم نے دیکھنی ہے کہ کون سی زمین پہ ہم اتریں جہاں ہم لوگوں کو ڈیلیور کر سکیں یہ چیزیں ایزیلی بنا سکیں کہ ہم پہ لوٹ کام آئے جس طرح سے آپ نے بڑی اچھی یہاں پر ہمیں باتیں بتائیں اور قوالیٹی اور کونٹیٹی کا ایک خوبصورت امتزاج ہے آپ کے پروجیکٹس میں تو اگر کوئی انویسمنٹ پوئنٹ افیو سے آج اپنی چیز خریدتا ہے آپ کی سوسائیٹی میں تو کتنا چانس ہے یا کہاں تک اس کو بڑھنے کا کتنے عرصے میں اور کتنا اس کو فائدہ ہو سکتا ہے دیکھیں یہ ایک رکس فیکٹر ہے ہم بھی انویسمنٹ کر دیں تو باس ٹائم چیز نہیں جیسے اب گوادر میں ہم ہیں ہم سترہ سال سے ہیں تو وہ چیز سلولی سلولی بڑھ رہی ہے لیکن بڑھ رہی ہے لیکن کراچی آپ کا ایک تیز ہے کراچی فاسٹ ہے کراچی میں جو آج ریٹ ہیں وہ آنے والے چھ مہینے بعد وہ ریٹ نہیں رہتے اچھا بین احسان میں ایک خصوصیت یہ رہی ہے کہ ہم اپنے جو الوٹیز ہیں یا جو ہماری جو کلائنٹس ہم ان کو یہ گارنٹی دیتے ہیں کہ چیز اوپر جائے یا نیچے جائے ریٹ اوپر جائے یا نیچے جائے ہم آپ کے رسید کے ہم ذمہ دار ہیں خدا نہ خاصتہ اگر آپ کو ہم نے پانچ لاکھ پچھانوے کا پلوٹ دیا یا بارہ لاکھ کا پلوٹ دیا چھ مہینے بعد سال مہینے بعد آپ کو لگتا ہے کہ یہ پلوٹ کی قیمت نہیں بڑھ رہی تو ہم آپ کے اس کے دیندار ہیں جو آپ نے ہمیں ادا کیے ہوئے پناہ موماً بیلڈر کی کوشش ہی ہوتی ہے کہ وہ پانچ پرسن دس پرسن بیس پرسن کاٹ کے وہ دیتے ہیں ہماری یہ ریٹن پالیسی بلکل بھی نہیں اس سے ایک تو اعتماد بھی لوگوں کا بحال ہوتا ہے دوسرا باس ٹائم ہوتا ہے کہ چھے چھے مہینے پراپرٹی نہیں بڑھتی لیکن ایک دم بوسٹ کر جاتی ہے جیسے دو چالیس کے ہم مثال ہر وقت دیتے ہیں دو لاکھ چالیس آزار ایک سال ڈیٹھ سال تک ہم نے چلایا لیکن جب ہم نے ڈیولپمنٹ کی تو اٹھارہ سے بیس لاکھ پہ گیا اچھا دو چالیس سے اٹھارہ بیس لاکھ مزابدس جی اچھا دوکٹر ایکیو خان کے ساتھ جو آپ کا ساتھ رہا کیسے آپ نے ان کو انوالف کیا وہ تو عام طور سے کسی بھی اس طرح کے پروجیکٹ میں آتے نہیں ہوتے تو ایک بڑی کریڈبلیٹی کی بات ہے وہ ان کا بہت بڑا ویجن تھا جب ہم ان کے پاس گئے اور ہم نے ان کو کہا کہ ہم کراچی اور ہیدر آباد نوری آباد اور ہیدر آباد کے کراچی اور نوری آباد کے درمیان ہم ایک پروجیکٹ بنا رہے ہیں تو وہ بات ان کو کلک کری یعنی کہ شہر میں کیا ہی ہاؤسپریل نہیں ان جگہوں پہ ہاؤسپریل نہیں ہے تو انہوں نے ایکسیپ کیا پھر انہوں نے ساری ہماری لیگل چیزیں دیکھیں اب ساری چیزوں کو انہوں نے ویریفائی کیا اس کے بعد وہ خود آئے کراچی میں اور انہوں نے اس پراؤٹ کی جو فائل تھی ہم نے ان کو ہینڈوئر کی بات قسمتی یہ رہی کہ ان کے عدیت ہو گئی لیکن ابھی ان کے جو وہ ہے ویل فیر ٹرس ان کی وائف اور بیٹی ہینڈوئر انہوں نے کیا ہے ہم نے اپنی ڈیولپمنٹ کر کے چیزوں کو کمپلیٹ کر کے وہ پراؤٹ ان کے ہم نے ہسپٹل بنائیں گے اور لوگوں کو اس کا فائدہ پاچائیں گے یہ ہسپٹل کسی خاص بیماری کے حوالے سے ہے یا اس میں کوئی خاص جنرل ہسپٹل ان کے تین ہسپٹل بنے میں اب ڈاکٹر عبدالقدی صاحب کا پہلا ہسپٹل ہے پنڈی میں دوسرا انہوں نے بنایا لاہور میں تیسرا کراچی میں یہ ہماریاں انہوں نے گئی یہ ہمیں بڑا عزاز ہے اللہ نہ کرے اگر خدا نے خاصتہ کوئی ایسے حادثات بھی ہو جاتے ہیں ہائیوے پہ اکثر سننے میں آتا ہے اور اس کے بعد جب آپ ان کو سٹی میں لے کر آتے ہیں تو ٹائم بہت بیسٹ ہو جاتا ہے یہ ہمارے لیے ایک عزاز کی بات ہے کہ ڈاکٹر صاحب جیسے ایک شخصیت نے ہمارا ہاتھ تھاما بہترین اچھا یہ اچھی بات بھی ہے اور ساتھ ساتھ چونکہ موٹروے پہ حادثات ہوتے ہیں تیز رفتاری کی وجہ سے ہسپرل والا گام تو آپ کر رہے ہیں یہ گرین سٹی سے کیا مراد ہے بن حسان گرین سٹی اور پھر اس کے بعد آپ نے دی گئے اس سے کوئی خاص مراد بھی ہے دیکھیں اگر آپ کراچی کو اس وقت دیکھیں تو جب ہم بچپن میں ہوتے تھے بڑے پلے گراؤنڈز ہوتے تھے گرین ایریا ہوتا تھا درخت ہوتے تھے اب وہ بلکل ہی ختم ہوتے چلے گئے بلکہ ناپید ہو گئے گرین سٹی ہم نے اسی رکھا کہ ہمارا ایٹی پرسن ہمارا ارادہ ہے کہ ہم وہاں پہ گرین ایریا رکھیں جتنے کشادہ گراؤنڈز ہوں گے روڈز ہوں گے اتنی گرین ری ہماری ہوگی اس سے آپ کے پروجیکٹ کو الگ ہی لک آتا ہے آپ جہاں پہ بھی جائیں اگر گرین ری ہوتی ہے تو اس سے ایک لک اچھا سا دیکھتا ہے کہ ہاں یہاں پہ ہمارا گھر ہونا چاہیے اور جتنی آپ کی ہاؤسنگ سکیم کشادہ ہوگی خوش ہی آپ کو محسوس ہوتی ہے نفسیاتی طور پر آپ بہتا رہتے ہیں اب شہر میں اتنا شور شرابہ ہو گیا ہے پلوشن ہو گئی ہے وہ جگہیں صاف ستری ہیں آواز شور اتنا نہیں ہیں تو پرسکون جگہیں ہیں وہ پرسکون آبادی ہو رہی ہے پرسکون رہائشی ایریے بن رہے ہیں تو آنے والے وقت میں لوگوں کو یہ بہت ہٹ کریں گے انشاءاللہ اچھا ہمارے پاس مصطفی حسن ہے میں چاہوں گا کہ پھر اس کے بعد موقع نہیں ملے گا تو یہ بن احسان کے طرف سے تہائف ہے ان کے لیے فہد صاحب خود اگر پیش کر دیں مصطفی حسن ہے بہت اچھا کلام سناتے ہیں لیجے جی اپنا پرائز نامات لے لیجے ایسے یہاں پہ آ کر لیں یہ بھی تحفہ آپ کے لیے کوکو موقع ہے اور اب آپ چاہیں اپنی جگہ پہ بیٹھ جائیں تاکہ ہم آپ سے رمضان کا الودائی کلام بھی سن سکیں آپ تو شیف لے جائیں فہد صاحب آخری آخری گفتگو ہے لوگوں کو کیا میسج دیں گے کیونکہ بڑے لوگ کسی نہ کسی فراڈ کے اندر بھی آ جاتے ہیں بہت مشکل سے غریب آپ دی میڈل کلاس آپ دی پیسہ جمع کرتا ہے چاہتا ہے کہ اس میں برکت آ جائے وہ زوال آ جاتا ہے دیکھیں یہ بات آپ کی بالکل حقیقت ہے لوگوں کی سب سے پہلے سوال یہی ہوتا ہے ہماری پوری کوشش ہوتی ہے کہ ہم جو بھی چیز بتا سکے دکھا سکے لیکن لوگوں کو مشورہ میں یہ دیتا ہوں کہ آپ کچھ بھی کریں آپ بلڈر کے آفیس آتے ہیں بھلے آفیس آئے لیکن آپ سائٹ پہ ضرور جائیں سائٹ ضرور وزٹ کریں پہلے یہ ہوتا تھا کہ ہم آفیس میں ایک نقشہ پھیلا دیتے تھے اچھا سا موڈل رکھتے تھے لوگ وہیں مطمئن ہو جاتے تھے اور پھر پانس سال کا اس کو شیڈول بتا دیتے تھے کہ پانس سال میں یہ خواب ہم حقیقت بنا کے تمہیں دکھائیں گے اب لوگوں میں بڑی ایورنیس آگئی لوگ بہت سمجھدار ہو گئے اور ہونا بھی چاہیے آپ جائیں سائٹ پہ اب رہے کتنا گیا فاصلے کہاں پتا چلتے ہیں آدھا ایک گھنٹہ لگتا ہے سائٹ پہ جانے میں آپ جگہ کو وزٹ کریں مہک میں سارے آن لائن ہیں سب نے اپنی ویب سائٹ بنائی ہوئی ہیں آپ ہر ایک کے موبائل آن ہوتے ہیں آپ ویریفیکیشن کریں یہ کام ان لوگوں کا ہے جہاں آپ کا دل مطمئن ہو وہاں آپ انویسمنٹ کریں بہت بہت شکریہ آپ کی تشریف فابریکہ بہت اچھی باتیں اور وہ باتیں جو اس وقت کی ضرورت ہیں وہ آپ نے تمام لوگوں سے شیئر کی ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں اور امید ہے کہ اور بھی بہت سارے لوگ آپ کو دعا بھی دیتے ہوں گے اور آپ کے ساتھ جڑنا بھی چاہیں گے یہ دعائیں ہیں لوگوں کی جو آج ہم اس مقام پہ ہیں ہم اس مقام پہ ہیں